یہ بنانا ریپبلک بن چک ہے پاکستان اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تک یہ کبھی ایسا نہیں ہوا انپریسیڈنٹلی جو سندر داس روڈ سے انٹر ہوتی زمان پارک میں تو وہاں پہ انہوں نے فائرنگ کی سٹریٹ فائر جو اس گیٹ کو لگی اور نشان ابھی بھی موجود ہے کل ہم جب بارہ بجے آگئے ہیں تو یہاں پہ کچھ نہیں تھا مطلب کوئی اس طرح کی حالات نہیں تھی کہ لگے کہ یہاں پہ کوئی آپریشن ہونے والی ہے لیکن جیسے جیسے خبریں آنے شروع ہو گئی کہ اسلامباد کو سیل کر دیا گیا تو ہمیں شک ہونے لگے کہ وجہ کیا ہے سوال پوچھتے پوچھتے پتہ نہ چلا کہ یہاں پہ بھی پولیس جمع ہو رہی ہے جو مال لوڈ پہ اور اس طرح پہ آپریشن کے لیے تیاری ہو رہی تھی ڈیرڈ دو بجے کے قریب انہوں نے وارٹر کین کا استعمال شروع کیا اور شلنگ بھی شروع کی اپنے جو ورکرز تھے انہوں نے احمد کی اور ان کو پیچھے تک ہل دیا بارہ وہ گیٹ تک آگئے تھے جو زمان پارک خان صاحب کے تقریباً 20-25 میٹر سے فاصلے پہ ہے وہاں سے پھر ہمارے جو قائدین تھے اجاز چھوزری صاحب اور شاہ محمود صاحب یہ سارے نکل گئے بارانٹ کے بغیر وہ آئے اور اندر کوئی نہیں آیا اور پھر جب انہوں نے بارشلنگ یہ لاتھی چار یہ چیزیں شروع کی تو ہم لوگ باہر آئے شاہ محمود قریشی صاحب باہر آئے عمر ایوب تھے سارے لوگ آ کے پھر میڈیا ٹاک بیوہا اور ہم نے وہاں کھڑے ہو کے کہا انہوں نے کہ بھئی یہ آئیں ہمیں دکھائیں کہ یہ ورنٹ ہے کس کیس کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کس کیس میں خان صاحب کو گفتار کرنا چاہتے ہیں پھر جو ہے اگزیکٹ جو ہیوی شیلنگ اور یہ ہوئی تو یہ صحبہ چار بجے سے لے کے ساڑھے چار سے ساڑھے ساتھ تک اور آخر میں چاہتے جاتے ہیں انہوں نے سٹریٹ فائر کی مال لوڈ کی طرف سے اور یہ اپنے گڑی شاہوی کی طرف سے شیلنگ کی کرتے کرتے یہاں تک آگئی جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ گراؤنڈ تک یہاں بھی شیلے فائر ہوئی یہاں پہ عوام مطلب جو یہاں ریزیڈنٹس ہیں ان کے گروں میں بھی یہ آگئے شیل یہ لگتا نہیں تھا کہ وی آر پاکستانی اندیس پیپلز آر آف سو پاکستانی جو کہ تشادت کر رہے تھے یہ تو ابھی صرف گرفتاری کا اطاق اللہ نہ کرے اگر گرفتار ہوگی تو پھر پورے پاکستان میں اس دبل بلکہ دس مکنہ زیادہ ریزیسٹنٹس آپ کو ملے گی آج آپ نے دیکھا کہ وقلہ جس طریقے سے نکلے ہیں یہ صرف آئی ایل ایف کے صرف انصاف لائر فورم کے وقلہ نہیں ہیں یہ ساری جماعتوں سے ہیں وقلہ اور یہ صرف خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ خان صاحب بالکل حق پہ کھڑے ہیں اور خان صاحب کے لیے یہ نکلے ہیں اور آج آپ نے دیکھا راستے سے ساری رکافٹیں ہٹتی گئی ہیں اور انشاءاللہ یہ باقی بھی آپ دیکھیں گے تمام رکافٹیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی خان صاحب نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا اور ہمیشہ عدالتوں کو مقدم رکھا ہے یہ اس عدالت میں وہ جانا چاہتے تھے اور چار میں جا سکتے تھے تو اس صحباز اس میں کیوں نہیں جا سکتی تھے لیکن ہمارے پاس بسط کا رپورٹس آئی کہ وہاں پہ خان صاحب کی اسیسینیشن ہوگی تو پولیس نے وہ خاترخواہ انتظامات نہیں کی ہوتے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے فردہ جلم تو شہباز شریف پہ آنا چاہیے فردہ جلم تو آصف زرداری پہ آنا چاہیے جو ہمیشہ سے رانہ سناولہ کے اوپر آنا چاہیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خان صاحب کی تو صرف یہ مخالفت برائے مخالفت میں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ عوام ساری پورا پاکستان آپ نے دیکھا کہ کل پورے پاکستان میں احتجاج ہوئے اور خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے اور لوگ خان صاحب کے لیے نکلیں جو عام کہنا چاہتے ہیں جس کو پسند کریں الیکشن کراؤ اور مل بچاؤ اللہ کے توقین ہیں اللہ کے توقین کرتے ہیں انصاف بھی جیتے ہیں ہم پاکستانی ہے اللہ کا زمین ہے ہم اللہ کا زمین ہے اللہ کا زمین ہے